تیسویں سینئر مینجمنٹ کورس میں شامل افسران کے وفت کا سینٹرل پولیس آفیس کا مطالعہ تھی دورہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ پشاور سے آئے وفت میں سولہ افسران شامل تھے لاہور انویسٹیگیشن کہنا پولیس نے ریکارڈ یافتہ بینو لیز لائی گینگ کے چار ملزمان گرفتار کر لیے راولپنڈی صادقاباد پولیس نے اگواہ کے مقدمہ میں لاپتہ بچے کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا اور راولپنڈی مندرہ پولیس نے بارہ سالہ بچے سے زیادتی کرنے والا درندہ صفت ملزم گرفتار کر لیے اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجیل حسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی اہام خبر اندر تیسویں سینئر مینجمنٹ کورس میں شامل افسران کے وفت کا سینٹرل پولیس آفیس کا مطالعہ تھی دورہ نیشنل انسٹیٹویٹ آف مینجمنٹ پشاور سے آئے وفت میں سولہ افسران شامل تھے آئی جی پنجاب نے کورس کے شرکہ کو پنجاب پولیس میں جاری اصلاحات بارے بریف کیا اور سوالات کے جوابات بھی دیئے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ معاشرے سے انتہا پسندی، ادم برداشت اور تشدد کا خاتمہ ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے خواتین پولیس افسران کو مردوں کے شانہ بشانہ فیلڈ میں اہم پوسٹنگ دی جاتی ہے فری ریجسٹریشن آف ایف آئی آر ہماری پولیسی کا بنیادی جز ہے جس سے منظم جرائم کے خاتمے میں مدد مل رہی ہے کرپشن، اختیارات کے تجاوز اور نان پروفیشنلزم پر زیرو ٹولرنس کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں پولیس اسٹیشن کی ورکنگ میں بہتری کے لیے جدید ٹکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا جا رہا ہے شہریوں میں پولیس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے عوام دوست اور کمیونٹی پولیسنگ کو فروگ دیا جا رہا ہے انفورمیشن ٹکنالوجی کے محصر استعمال سے روائیتی پولیسنگ سے آئی ٹی بیسٹ پولیسنگ کا سفر تیزی سے جاری ہے آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ شہدہ پولیس کی فیملیس سے خود رابطے میں رہتا ہوں ان کی بہترین ویل فیر میری اولین ترجیحات میں شامل ہے اس موقع پر اڈیشنل آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی آپریشنز نے وفد کے شرکہ کو پنجاب پولیس کی ورکنگ بارے بریفنگ دی بریفنگ کے اختتام پر آئی جی پنجاب اور وفد کے سربراہ کے مابین یادگاری سوینئرز کا تبادلہ بھی کیا گیا میاں چنو خانے وال میں پیش آنے والے افسوس ناک سانہے میں مزید 31 برکزی ملزمان گرفتار کر لیے گئے ملزمان کو مختلف مقامات پر چھاپیں مار کر گرفتار کیا گیا پولیس نے ابھی تک کل 112 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے تیسویں سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران کا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا متعلیاتی دورہ وفت میں شامل نیشنل مینجمنٹ کورس پشاور کے پندرہ افسران نے شرکت کی وفت میں پولیس سرویس، فوران سرویس، کسٹمز، آڈیٹ انڈ اکاؤنٹس، ان لینڈ ریوینیو، ریلوے اور انفرمیشن کے 19 سکیل کے افسران شرک ہوئے اس موقع پر چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے آثورٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی افسران کو انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم، ای چلان کے نظام بارے بتایا گیا وفت کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ومن سیفٹی ایپ، لاؤسٹ انڈ فاؤنڈ سینٹر بارے بریفنگ دی گئی چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے سیف سیٹیز آثورٹی اور پولیس نے نمائیہ کردار ادا کیا ون فائیو ایمرجنسی کالز کو ریگولیٹ کر کے پنجاب بھر میں پولیس ریسپونس ٹائم بہتر بنا رہے ہیں وفت میں شریک سینئر افسران کا کہنا تھا کہ سیف سیٹیز آثورٹی نے لاہور کو موڈرن اور محفوظ شہر بنا دیا ہے جدید انفراسٹرکچر کے باعث لاہور دنیا کے بڑے شہروں کا مقابلہ کر رہا ہے پی ایس ال کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور فیڈ فورس کی حوصلہ افضائی کے لیے ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر آبید خان فیلڈ میں موجود رہے ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کی قیامگاہ روٹس اور کذافی سٹیڈیوم پر تائیونات جوان الرٹ رہیں شہر کے داخلی اور خارجی ناکوں پر سخت چیکنگ عمل میں لائیں پیٹرولنگ ٹی میں سٹیڈیوم سے ملہکاس روٹس پر موثر پیٹرولنگ کریں کھلاڑیوں میچ آفیشلز اور شائقین کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے لاہور انویسٹیگیشن کاہنا پولیس نے ریکارڈ یافتہ بینو لیزلائی گینگ کے چار ملزمان گرفتار کر لیے ایس پی انویسٹیگیشن موڈل ٹون نے بتایا کہ ملزمان بینک سے رقم نکلوا کر نکلنے والے شہریوں کو اپنی وارداتوں کا نشانہ بناتے تھے ملزمان درانے واردات مضاحمت پر شہریوں کو فائرنگ کر کے قتل اور زخمی کرنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے گرفتار ملزمان سے لاکھوں روپے نقدی موبائل فونز دیگر قیمتی اشیاء اور نجائز آتشنی اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے ریکارڈ یافتہ گرفتار ملزمان کے خلاف لاہور اور قصور میں ڈکیتی کے درجن و مقدمات ٹریس ہوئے ہیں راول پنڈی صادقاباد پولیس نے اغوا کے مقدمہ میں لاپتہ بچے کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا پولیس کو چار سالہ بچے کے لاپتہ ہونے کی درخواست موصول ہوئی تھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن غزنفر علی شاہ نے اطلاع پر فوری قانونی کاروائی کرتے ہوئے بچے کی تلاش کا حکم دیا تھا ایس پی راول بابر جاوید جویا کی سربراہی میں ایس ایچو صادقاباد اور تفتیشی افسران پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی تفتیشی ٹیم نے انتھک محنت کے بعد گمشدہ بچے کو چوبیس گھنٹوں میں تلاش کیا بچے کے باحفاظت مل جانے پر بچے کے والدین نے راولپنڈی پولیس کا شکریہ ادا کیا راولپنڈی مندرہ پولیس نے بارہ سالہ بچے سے زیادتی کرنے والا درندہ صفت ملزیم گرفتار کر لیا ملزیم نے بچے کو کھیتوں میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا ایس ایچو تھانا مندرہ کے مطابق فوری مقدمہ درج کر کے ملزیم تصور حسین کو گرفتار کر لیا گیا ملزیم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی ایس پی صدر احمد زنیر شیما نے کہا کہ بچوں اور خواتین پر تشدد زیادتی اور ہریسمنٹ جیسے واقعات ناقابل برداشت ہیں بیرہ غازی خان پولیس نے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے خواتین کے لیے کھلی کچہری کا انکات کیا کھلی کچہری میں ایس پی سرکل تونسا کائنات ازر خانے خواتین کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو مسائل کے حل کے لیے ہدایت چاری کی اس موقع پر ایس پی سرکل تونسا نے کہا کہ کھلی کچہری کے انکات کا بنیادی مقصد عورتوں کے مسائل اور شکایت کا ترجیح بنیادوں پر ازالے کو یقینی بنانا ہے تونسا پولیس نیک نیتی امانداری اور محنت کو اپنا منشور بناتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے اٹک پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو پتنگ فروش گرفتار کر لیے پتنگ فروشوں سے دو سو سے زائد پتنگیں چرکیاں اور دوریں برامد ہوئی ہیں گرفتار ملزمان کے خلاف کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے سرگودہ بھلوال سٹی پولیس نے بدنامے زمانہ تین منشیات فروش گرفتار کر لیے ملزمان سے دو کلو سات سو بیس گرام چرس اور نجائز اسلحہ برامد ہوا ہے ایسے چوتھانہ بھلوال سٹی عبدالسمت نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ریڈ کر کے بدنامے زمانہ منشیات فروش شاہد عمران کو چرس فروخت کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گرفتار ملزمان کے خلاف منشیات فروشی اور نجائز اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں یہ تھے اب تک کی خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز